مجھے اچھا کوئی question آپ کی طرف سے نہیں آرہا تو اب میں آپ سے question پوچھ رہا ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ جی power جو ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس linearity کیوں نہیں رہتی سرکٹ میں کیونکہ square ہوتا ہے اور square کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے quadratic یا اس طرح کے cases میں linearity نہیں رہتی ہوتی example کے طور پہ میں یہاں پہ آپ کو ایک case کر کے دکھاتا ہوں let's say f of x ہے is equal to ax ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ کروں گا f of 2x input میں 2 کرنا ہے تو وہ میرے پاس آ جائے گے a times 2x is equal to 2 a of x is equal to 2 times f of x یہ میرے پاس scaling property homogeneity جو ہے نا وہ یہاں پہ apply ہو گئی اور اگر یہاں اسی طریقے سے میں کرتا ہوں f of x1 plus x2 تو وہ میرے پاس آ جائے گا a of x1 plus x2 یہ میرے پاس آ جائے گا جی a x1 plus a x2 is equal to f of x1 plus f of x2 تو یہ ہمارے پاس linearity کے لیے مطلب اس طرح کا case آ رہے ہیں تو اگر یہی پہ آپ جو ہے نا اس کو change کریں تو voltage currents کے ساتھ سب کچھ جو ہے نا وہ ہمارے پاس linear آ رہے ہیں اگر یہاں پہ آپ اس function کو x square کر دیتے ہیں تو جب 2x کریں گے یہ اس کا square آ جائے گا اور وہ آپ کے پاس کیا ہوگا 4 a x square یعنی کہ 4 f of x تو جب یہ square کرنے کی وجہ سے end resultant آپ کے پاس کیا آنا ہے کہ جی اب اس کو 2 سے multiply کیا تھا output 2 کی وجہ 4 سے multiply ہو رہی ہے جس کے مطلب linearity نہیں ہے homogeneity یا scaling property valid نہیں ہے اس کے بعد اسی طریقے سے جب آپ یہ والا کام کریں گے square والی term کے اندر تو اب آپ کو target کیا تھا کہ جی اگر تو یہ linear ہوتا تو answer آنا چاہیے تھا a x one square plus a x two square ٹھیک ہے تو اس کو آپ جب اس کو کھولیں گے تو کیا result آئے گا کیا ہے اس چیز کے برابر ہوگا نہیں ہوگا نہیں آپ کے پاس ایک اور term جو ہے نا additional ادھر آ رہی ہوگی جو کہ آپ کے پاس ہے plus 2 a x one x two ٹھیک ہے تو جو کہ برابر نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے f of x one plus f of x two کے جب یہ اس کے برابر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ جی ہمارے پاس additivity جو ہے نا وہ بھی exist نہیں کرتی اس میں تو basically آپ کے پاس جو ہے نا یہ دونوں properties exist نہیں کرتی جب آپ power کے ساتھ کام لیتے ہیں کیوں کیونکہ جب power آپ use کر رہے ہیں نا تو power آپ کے پاس جو ہے نا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں i square r تو اگر یہ function of i کے اندر آپ لیتے ہیں f of i اس کو کہہ دیتے ہیں power جو ہے نا وہ function of i ہے تو اس میں یہ square کی term آ رہی ہے یہاں آپ اس کو اگر function of voltage لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے power کو تو وہ ہمارے پاس ہوگا v square over r ٹھیک ہے تو اس case کے اندر بھی جو ہے نا ہمارے پاس یہ square کی term آ رہی ہے تو وہاں پہ جب آپ نے powers کو کرنا ہوگا تو یہ سارے مسئلے آپ کے پاس آئیں گے اچھا یہ ابھی پچھلے جو ہے section کے ساتھ جب q&a session چل رہا تھا تو انہوں میں سے کسی نے کہا کہ جی power کا تو relationship یہ بھی ہے v ai تو یہ linear کیوں نہیں ہے اس کا answer آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے v ai m ان کلاسے لی ہیں وہ آپ کا جو ہے نا افیشل جب انرولمنٹ ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد سے ٹینڈنس کاؤنٹ ہونا شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ اٹینڈ کر رہے تھے لیکن افیشل انرولمنٹ نہیں ہوئی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی کلاسیں آپ لیں گے نا انرولمنٹ کے بعد ان میں سے ٹینڈنس کاؤنٹ ہونی ہوتی ہے تو وہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ نا پریشان ہوا تو سب اوکی ہاں جی question جو میں نے پوچھا اس کا کون آنسر دے سکتا ہے اینیون کیا وجہے آپ لوگ کیوں اتنے ان ایکٹیف کیوں ہیں آج سی آر اچھا سی ہر بھائی کا نا نیٹ ٹیشو ہے تو اس نے گروپ میں میسیج کیا تھا اس کا جوائن نہیں ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ سی ہر بھائی کا نا آپ سے میرا کوسٹن یہ ہے کہ بتائیں یہ جو پی ایز ایکول ٹو وی آئی ہے یہ لینئر کیوں نہیں ہے حالانکہ پاور کے کیس کے اندر جو ہے نا اگر کہیں پہ سکوئر نہیں اس ایکویشن میں آرہا پر اس کے باوجود یہ لینئر ریلیشن نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کیا وجہ ہے سیون سکس نائن آپ بتائیں کسی سٹوڈنٹ کو آئیڈیا ہے کہ یہ والی چیز ہمارے پاس جو ہے بھائی کیوں نہیں ہے بھائی جو ہے وہ بھی آئی آر کی تولیت ہے بلکل ٹھیک سو فیسر ٹھیک یہ آپ کو جو ہے نا ابھی یہ جہاں پہ کہیں موقع ملا نا سیون نیٹی ایٹ ہے نہیں تھا ایٹی نائن سیون ایٹی بلکہ کون سا ہے سیون ایٹی نائن ٹھیک ہے تو یہ آگے کہیں نا کہیں آپ کو جو ہے نا ایڈیشنل اس کا مارک ملے گا کوئیز میں یا کہیں اور جو ہے نا میں اس چیز کے اوپر آپ کو جو ہے ایڈیشنل گریڈ دوں گا اس کی وجہ کیا ہے یہاں پہ اچھا یہاں پہ کیا وجہ ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ہے نا آپ نے لکھا ہے کہ جناب یہاں تو فنشن آف وولٹیج آپ لے رہے ہیں یا فنشن آف کرنٹ لے رہے ہیں اگر فنشن آف وولٹیج لیں تو آپ کے پاس پہلا تو یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے دوسرا آپ کے پاس let's say ایک اور فنشن بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ جو کرنٹ ہے وہ بھی وولٹیج کا فنشن ہے اور وہ کیا اگر آپ نے جو ہے کرنٹ نکالنا ہے وولٹیج کی ٹرمز میں وہ کیا آئے گا وہ آئے گا ٹائمز v over r is equal to v whole square over r ٹھیک ہے تو جب آپ جو ہے یہ second کو بھی actual تمام جو یہ ویریبلز ادھر لکھے ہوئے ان کو آپ جو ہے وولٹیج کی ٹرمز میں لے کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے اسی طرح اگر آپ جو ہے function of current کی فارم میں power کو لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کہ آئے گا وہ آئے گا i square r ٹھیک ہے تو یہ misleading ہے کہ جب یہاں پہ دیکھ کے آپ کہیں کہ نہیں جی linear ہے نہیں آپ کے پاس ایک ویریبل کی ٹرم میں سارا کچھ ہونا چاہیے تب آپ linearity non linearity کو جو ہے نا judge کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ہے نا critical point ہے یہاں پہ اور lectures آپ لوگ جو ہے پھر یہ اب attentively نہیں لے رہے ہوتے اب آگے سے میں نے mid کے بعد اب یہ system کرنا ہے کہ میں نے ہر lecture کے end کے اوپر ایک mini quiz لینا ہے تین چار چار یہاں پانچ questions پوچھنے کا ان پانچ questions میں سے جتنے students جو ہیں نا at least تین questions کو صحیح answer کریں گے وہ بہت simple سے question ہوں گے lectures related جتنے student ان میں سے تین کو answers correct کریں گے ان کی attendance count ہوگی باقی جو students ہیں ان کی attendance ہی count نہیں ہوگی تاکہ پتا ہو کہ یہ lecture کے اندر ہیں تو lecture کو صحیح طریقے سے سن رہے ہیں کے نہیں google form پہ نہیں ہے جس طرح quiz ہوتا تو mid کے بعد سے آپ کے تمام lectures کے اندر یہی والا mechanism ہوگا تاکہ کوئی student آ کے چلا جاتا ہے کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں بے شک اپنے طور پر ویڈیو دیکھ رہا ہو لیکن end کے end of the lecture کے اوپر اس نے جو ہے وہ quiz attempt کرنا ہے اگر اس کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ صحیح طرح solve کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کر سکتا تو attendance count نہیں ہوگی کیونکہ خالی جو ہے نا یہاں پہ آ جانے سے یہاں آپ یہ on کر کے سوچیں پیچھے تو اس سے جو ہے مقصد class کا پورا نہیں ہوتا اور verification کے لیے میں نے آپ لوگوں کو کافی موقع دیا چیزیں کہ جی اپنے terms کے اوپر آپ لوگ جو ہے نا دیکھتے رہے ہیں کوئی strictness کسی level پہ نہیں کی لیکن اب جو ہے مجھے idea ہو گیا کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کا نجائزہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اب جو ہے آگے سے attendance کے لیے یہ والا mechanism ہوگا easy questions اس میں ہوں گے اور تین چار منٹ کے اندر جو ہے نا وہ time ہوگا جس میں ساروں نے وہ solve کرنے اور وہ جتنے students اس کو صحیح طریقے سے solve کر لیں گے ان کی attendance ہو جائے گی باقیوں کی نہیں ہوا کرے گی ٹھیک ہے تو اب یہ last آپ کے پاس جو ہے normal کے آئے اور آکے چلے گئے اور کہہ دیا کہ یہ attendance ہو گیا تو یہ کام نہیں چلے گا جن لوگوں کا net کا issue ہوتا ہے وہ لوگ جب lecture پچھلے دن ویڈیو upload ہوتی ہے اسی وقت دیکھ کے جو ہے یہاں پہ پھر آئیں جن کے پاس consistently net کے issue چال رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ویڈیو وہ پھر prepare کریں اس کو سمجھیں تاکہ جو ہے وہ تین چار جو questions ہوں گے نا ان کو answer کر سکیں ٹھیک ہے سمجھ آگی ہے اب آپ لوگوں کو میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے force کیا کہ اب میں جو ہے یہی والا کام کیا کروں اب کیونکہ اتنا time نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے individual پوچھتا رہا ہوں کہ جی یہ کیا ہوا ہے یہ کہاں پیش ہو آئے رہا ہے آپ لوگ questions جو ہے actively پوچھتے رہتے تو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑھنی تھی اوکے چلے lecture کا time آپ کا جو ہے اب یہ finished ہے تو assignment جو ہے وہ timely آپ جمع کروائیں اور اس کے بعد جو ہے next جو lecture ہوگا اس میں exam سے related کوئی چیزیں اگر handle کرنی ہے تو وہ کی جائیں اور کے لفظ سر جی سر میڈوالا سلویس فینل میں بھی شامل ہوگا کیا چیز سر جو میڈو میں سلویس ہم نے کور کرنا ہے اس کا فینل میں بھی ہوگا امتیان یا ادھر ہی ختم جائے گا یہ نہیں نہیں یہ آپ کوئرس آوٹ لائن دیکھنے اس کے اندر determined ہے وہ فائنل کے اندر نہیں ہوگا جو آج والا لیکچر ہے یہ میڈ کے بعد پالیس کی کوئی نہ کوئی evaluation ہوگی جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکہ یہ اس طرح کے نہیں آپ کا کب admission ہوگا ہے کیسے date کو ہوگا ہے سر سیونٹو پہلی کلاس آج پہلی کلاس لیے آج آپ نے پہلی کلاس لیے جی سر تو آپ کا تو پھر بعد میں ہی اب لینا ہوگا ابھی کیسے آپ کا ہو سکتا ہے یہ میں میرے پاس enrollment کی نا وہ dates آ رہی ہوتی ہیں تو یہ دو students ہیں جن کی enrollment جو ہے نا ابھی بالکل placement لے ہوگا تو ان کے لیے میڈ کے اندر کنجائش ہوگی جن کے دو تین ہفتے ہو چکی ہیں جوائن کیا ہوئے تو ان کے پاس کوئی excuse نہیں ہے جی سر میرا اس میں نام ہے جو ابھی enrollment ہوئی ہے سر ہم نے سیونٹ ہاں ہاں میرے فیڈل میں سر ہم نے لازٹ ویک پہلی کلاس لی تھی لازٹ ویک پہلی لی تھی ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نا موقع اس کا ہوگا لیکن میں پھر بھی suggest کروں گا کہ آپ لوگ جو یہ ابھی mid ہوگا نا اس کو attempt ضرور کریں at least system کا آپ کو پتا چلے کہ کیسے ہوتا ہے یہ بات میں ہو جائے گا ہمارا نہیں آپ ابھی attend کریں نا تو اس کے بعد میں اس پہ نا comprehensive policy آپ کو بتاؤں گا سر اگر ہمارا جنوری میں لے لیں چھوٹیوں کے لازٹ پر پانچ سے جنوری سے وہ میرے اوپر ہے وہ پھر نا آپ کے جو ہے نا آپ کے مطلب کے مرضی کے حساب سے نہیں وہ باقی پھر جو ہے وہ teacher کے اوپر ہے teacher کس طریقے سے اس کو conduct کرتا ہے جی سر ٹھیک ہے جی سر چلیں ٹھیک ہے یہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے next lecture کے اندر ہم discuss کریں گے ابھی جو ہے نا یہ آپ لوگ ابھی جا کے جو ہے وہ دوسرے lecture کو join کر سکیں ہوگی آج سنا اکی اللہ existe کہ کیوں نے اس کی چیزیں جانوری خárias چلério جو آئے تھے ان کی لگ بھی چکی ہے گوگل یہ گسی ایі ایف والے جو ہے نا وہ پورٹل کے اوپر آپ دیکھنے لگ چکی ہوئی ہے جو بہت لیٹ آئیں ان کی نہیں لگی موسیقی